موسیقی تحریک انصاف اور کاف لیگ کے پنجاب کے ایوان میں ایک سو پیچاسی ووٹ دو آزاد اور ایک راہ حق پارٹی کا ووٹ بھی حکومتی اتحاد کو ملنے کا امکان پی ٹی آئی کو تین تیس ووٹ ملنے کا امکان نون لیگ کا ایوان میں سکور ایک سو انسٹھ سدارتی امیدوار کو اٹھائیس ووٹ ملنے کا امکان پیپلز پارٹی کے ارہکین کی تعداد ساتھ ہے احتزاز احسن کو ایک ووٹ ملنے کا امکان سدارتی ایلیکشن کی سیاسی سرگرمیوں کا سلسلہ کلائمکس پر پہنچ گیا پی ٹی آئی کے ارہکین کے لیے اشائے کا احتمام پارٹی کے تمام ارہکین ووٹ دیں گے وزیراعلا پنجاب مسلم لیگنون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولانا فضل رحمان کو کامیاب کرنے کے ہدایات احتزاز احسن کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بھی سرگرم سدارتی انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی گئی حسن مرتزہ کاف لیگ سدارتی ایلیکشن میں بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار چودی برادران سے ارہکین اسیملی کی ملاقاتیں پی ٹی آئی کے امیدوار عارف علوی کو پنجاب سے پتیس اضافی ووٹ ملنے کا امکان زمن ایلیکشن لاہور کے دو قومی اور دو سبائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل مکمل این اے ایک سو چوبی سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے سابق وزیراعظم شاہد خاگان عباسی اور آبید شیر علی ایلیکشن کمیشن پیش ہوئے دونوں رہنماؤں کے کاغذات منظور این اے ایک سو اکاتی تھے علیم خان کی اہلیاں کرن علیم اور ولید اکبال کے کاغذات منظور پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا ولید اکبال کی میڈیا سے گفتگی وفاق سے گریڈ 21 کے آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ ایجاز احمد کی خدمات پنجاب حکومت کے سپورٹ نوٹفیکیشن جاری کیپٹن ایجاز احمد کو پنجاب میں اہم اہدہ دیے جانے کا امکان کیپٹن ریٹائرڈ ایجاز احمد وفاق کی مہتمہ سنت و پیداوار میں ایڈیشنل سیکٹری تینات تھے مہرم الحرام کے موقع پر پولیس کا فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کلا گوجر سنگھ نے سیکیورٹی انتظامات پر میڈیا بریفنگ سی سی پی اور لاہور ڈی اے ناصر کہتے ہیں امن و آمان کی بحالی صرف پولیس نہیں سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ڈی اے جی آپریشنز بولے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی ہو کہ مجلس کے شرکہ سن سکے مجال اس کے لیے بنایا جانے والا کھانہ اور سبیل کا پانی چیک کیا جائے گا پنجاب رینجرز کا ایک اور احسن اکدام رینجرز ہیڈکوارٹر میں شجرکاری موہم شروع ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل اثر نوید حیات خان نے پودا لگا کر افتتح کیا پنجاب رینجرز کی جانب سے پانچ لاکھ سے زائد پودے لگانے کا عز کرکٹ بورٹ کے چریمین کا انتخاب آج ہوگا وزیراسیم کے نامزد امیدوار احسان مانی کے بلا مقابلہ ملتخب ہونے کا قوی امکان سابق کپتان قومی کرکٹر ٹیم وسیم اکرم کی پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی آمد چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کے ادارے کے بارے میں بریفیں